اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف ہیڈلائن زبگان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں بڑی خبر آپ کو دیں کہ جالی حکومت خود کو این ارو دینے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے آج عدلیہ میں قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی ججی سے متعلق قانون سازی کی مخالفت کرے گی باری پی ٹی آئی بہت جل جیل سے باہر آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی باریسٹر گوھر کا جلسے سے خطاب این او سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا مریم نواز میں لاہور میں آ رہا ہوں این او سی دے کر ہمارے راستے روکے گئے حکمرانوں نے آئین توڑا ہزار روپے لوٹ کر این ارو دیا این ارو دینے والوں کو جواب دینا پڑے گا این ارو سے پچیس کروڑ عوام کو کیاف ناپور کا سوال حقیقی ازادی یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے حکمرانی دینا ہوگی عوام سب سے بڑے ہیں عوام کو روزگار تعلیم اور روٹی چاہیے پاکستان میں انقلاب ووٹ کے ذریعہ آ چکا میں متخانہ چکزئی کا عوامی اجتماع سے خطاب جالی حکومت خود کو این ارو دینے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے آج عدلیہ میں قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی جنجی سے متعلق قانون سازی کے مخالفت کرے گی بانی پی ٹی آئی بہت جلد جیل سے باہر آئیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا جلسے سے خطاب اہم خبر یہ بھی ہے کہ راولپنڈی اسلامباد کا فیضاباد انٹرچینج ریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے آئی جے پی روڈ پر نائنٹ ایونیو اور سٹیڈیم روڈ بھی ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا جبکہ بھارہ کہو سترہ میل اور ملکہ سڑکوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیا گئے ہیں ترنول اور سنگجانی میں بھی جیٹی روڈ اور ملکہ سڑکیں کھول دی گئی ہیں راولپنڈی اسلامباد کے فیضاباد انٹرچینج ریفک کے لیے کھول دیا گیا آئی جے پی روڈ پر نائنٹ ایونیو اور سٹیڈیم روڈ بھی ٹرافک کے لیے بحال بھارہ کہو سترہ میل ملکہ سڑکوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیا گئے ترنول اور سنگجانی میں بھی جیٹی روڈ اور ملکہ سڑکیں کھول دی گئیں سربراہ حماس یہیہ السبوار کو بھائی سمیت قتل کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے جلد یہیہ السبوار اور محمد السبوار تک پہنچ جائیں گے اسرائیلی وزیر الدفاع کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی ہم سے محفوظ نہیں ہے مروان عیسیٰ اور محمد دیف کا انجام دیکھ لیں ہم اپنا مشن ہر صورت پورا کریں گے ہماری پہنچ سے کوئی بھی دور نہیں ہے یہ کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہیہ السبوار بھی کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے جس سے وہ ہماری رینج میں آ جائیں گے اسرائیل کی سربراہ حماس یہیہ السبوار اور بھائی سمیت قتل کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے جلد یہیہ السبوار اور محمد السبوار تک پہنچ جائیں گے اسرائیلی وزیر الدفاع کے جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے کوئی ہم سے محفوظ نہیں ہے مروان عیسیٰ اور محمد دیف کا انجام آپ دیکھ لیں قہرہ میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز کی مصری صدر عبدالفتال سیسی سے ملاقات ملاقات میں مصری سعودی سفارتی اور دفاعی تعلقات کا جائزہ دونوں ممالک کے درمیان مزید تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا قہرہ میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز کی مصری صدر عبدالفتال سیسی سے ملاقات ملاقات میں مصری سعودی سفارتی اور دفاعی تعلقات کا جائزہ دور ممالک کے درمیان بزید تعاون بڑھانے پر غور ایرانی صدر 11 ستمبر کو پہلے غیر ملکی دورے پر ایراک روانہ ہوں گے مسعود پزشکیان ایراک کے عالی حکام سے ملاقاتیں کریں گے سیکیورٹی تعاون جیسے کئی معاہدوں پر دسخت بھی کریں گے ایرانی صدر نے علاقے ترقی کے لیے تعاون کو اپنی انتظامیہ کی خارجہ پولیسی کا رہنمہ حصول کرا دیا پزشکیان کی کربالہ اور نجف میں متعدد مقدس مقامات کی زیارت بھی متوقع ہے ایرانی صدر 11 ستمبر کو پہلے غیر ملکی دورے پر ایراک روانہ ہوں گے مسعود پزشکیان ایراک کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے اہم خبر آپ کو دیں کہ اہم آئینی و سیاسی معاملات پر مشاورت حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو آج اسلام بات طلب کر لیا ہے ارکان پارلیمنٹ کو آئندہ چند روز میں ہونے والی اہم قانون سازی سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا جی جیو آئی سرپرہ مولانا فضل حمار نے حکومت کو مشروع تعاون کا سگنل دے دیا ہے جبکہ حکومت کی قانونی ٹیم کا آئینی ترمیم کے مستبدے پر غور پیپس پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ آج ایوان صدر میں طلب صدرزداری ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے پیپس پارٹی ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس آج شام آٹھ بجے ہوگا اہم آئینی و سیاسی معاملات پر مشاورت حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو آج اسلام بات میں طلب کر لیا ہے ارکان پارلیمنٹ کو آئندہ چند روز میں ہونے والی اہم قانون سازی کا سگنل دے دیا گیا ہے پروگرام اختلافی نوٹ میں دنیا نیوز اسلام بات کے بیرو چیف عدیل وڑائچ نے یہ خبر بریک کی ہے کہ حکومتی ذرائع میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دو تہائی ایکسریت کے نمبر پورے ہونے کے بعد وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو اسلام بات بلائیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے مشروط گرین سگنل دے دیا گیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دو تہائی ایکسریت کے نمبر پورے ہونے کے بعد جو وزیراعظم ہیں انہوں نے اتحادی جماعتوں کے تمام جو رہنماؤں ہیں ان کو اسلام آباد میں بلالیا ہے اور ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی جانب سے مشروط جو گرین سگنل ہے وہ دے دیا گیا ہے ناظرین وزیراعظم شباہ شریف یہ کہتے ہیں کہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا صبحوں کے ساتھ مل کر پولیو کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے یقین ہے استماعی کوششوں سے وطن عزیز کو پولیو سے پاک کریں گے انصلاد پولیو کے لیے بین الاقوامی شراکتداروں کے تعاون پر مشکور ہیں پولیو کے پاکستان سے مکمل خاتمے کے لیے ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ انصلاد پولیو مہم کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بھی قابل تعریف ہے پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ بڑی قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفا کی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کیا جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتے پر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یہ بیماری پاکستان کی سرودوں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا عوامی انداز ڈی جی خان سے لاہور جاتے ہوئے چائے کے ڈھابے پر گاڑی روک لی وزیرعالہ پنجاب کو اچانک سامنے دیکھ کر شہری خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے دیکھتے ہیں حسن رزا کی رپورٹ عوام کی وزیرعالہ پنجاب عوام میں گھل مل گئیں مریم نواز بیرہ غازی خان میں بچوں کے نیوٹریشن پروگرام کے افتتاح کے بعد واپسی پر سڑک کنارے مشہور ڈھابے پیالہ ہوتل پر اک گئیں وزیرعالہ مریم نواز کو شہریوں نے بجلی کے بل دکھائے اور چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا وزیرعالہ مریم نواز نے شہریوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ حکومت کے موثر اقدامات کے باعث مہنگائی کم اور آٹا چینی گھی دالیں سبزیاں سستی ہوئی ہیں عوام کو مزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ راورپنڈی اسلام آباد کا سنگم فیض آباد انٹرچینج اب ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے آئی جی پی روڈ پر نائن تھے ونیو اور سیڈیم روڈ بھی ٹرافک کے لیے بحال پارہ کہو سترہ میل اور ملحقہ سڑکوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں ترنول اور سنگزانی میں بھی یہ جی ٹی روڈ اور ملحقہ سڑکیں کھول دی گئی ہیں پر شاور روڈ پر مختلف مقامات پر نس کنٹینرز ہٹا کر ٹرافک بحال ہو چکی ہے راورپنڈی اسلام آباد کا سنگم فیض آباد انٹرچینج ٹرافک کے لیے اب کھول دیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے صد موجود ہیں آدل تنولی آدل بتائیے کیا سیچویشن ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد اسلام آباد انتظامی اور پولیس کی جانب سے جو شہر کی دراخلی اور خاتلی راستے جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے تمام سڑکیں جو ہیں وہ ریڈ زون کو چھوڑ کر جو ہیں ان کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بلکہ سہز آباد اور اس کے علاوہ آئی جے پی روڈ نائن سہوی نیو سٹیڈیم روڈ مکمل طور پر ٹرافک جو ہے وہ بال کر دی گئی ہے موٹروے سے آنے والی جو سڑک ہے سری نگر آئی وے کو منانے والا سپارٹ چھوڑیس نمبر چونگی اس کو بھی ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا ہے جبکہ سانجانی اور سرنول کے مقام پر بھی سڑکیں جو ہیں وہ ٹرافک کیلئے مکمل طور پر توڑ کے ٹرافک بھال کر دی گئی ہے مرگلہ ایوی نیو جو ہے وہ دن کو بھی کھول دی گئی تھی اس کے علاوہ مری سے آنے والی ٹرافک جو ہے بھرگو کے مقام سے بند گئی بھرگو کے لئے